اسلام علیکم دوستو دوستو کعبہ جو برکت کی جگہ مانی جاتی ہے وہاں ایک ایسا پتھر بھی ہے جو کعبہ کی بہت ساری خوبیوں میں سے انتہائی امدہ خوبی ہے اور یہ پتھر جہاں پر نصب ہے وہ کعبہ کی سب سے مقدس جگہ کہلاتی ہے یہ پتھر دنیا کا سب سے زیادہ امدہ پتھر تسلیم کیا جاتا ہے چیہاں دوستو کئی روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پتھر اس دنیا کا نہیں بلکہ اسے فرشتے اسمان سے اتار کر یہاں لے کر آئے تھے حجر اسود کو بیت اللہ کا سب سے اہم حصہ کرا دیا گیا ہے حجر اسود دو الفاظ کا مجموعہ ہے ایک حجر اور دوسرا اسود عربی میں حجر پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ یعنی کالے کو اس طرح حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر حجر اسود کعبہ کا وہ پتھر ہے جو کہ جنوب مشرق کی طرف نصب ہے اس وقت یہ تین بڑے بڑے اور کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے یہ پتھر اصل میں کیا ہے اور اس پر سائنسی ریسرچ کیا کہتی ہے اور یہ بھی کہ قیامت کے دن اس پتھر کے ساتھ کیا ہوگا ان سب باتوں کی تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا بلا شعبہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت یاکوتوں میں سے یاکوت ہیں اللہ تعالی نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اگر اللہ تعالی اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجرِ اسود جب جنت سے آیا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے محبل التبری کا کہنا ہے کہ یہ سیاہ رنگ اہلِ بصیرت کے لئے عبرت ہے وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے تو دل پر اس کا اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا اسلامی روایات کے مطابق جب حضر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لاکر دیا جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب کیا چہ سو چھے عیسویں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پینتیس برس ہوئی تو سلاب سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حجرِ اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسی کو حاصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ حجرِ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبائل سے کہا کہ وہ چادر کو کونے سے پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور اس جگہ پہنچے جہاں پر حجرِ اسود کو نصب کرنا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرِ اسود کو نصب کیا چہسو چھانوے عیسمی میں عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزیر ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے جس سے حجرِ اسود کے تین بڑے ٹکڑے ہو گئے خلیفہ معتصب کے دور میں ایک کرامتی سردار حجرِ اسود کو کاٹ کر بہران لے گیا اور اٹھتیس سال بعد بھاری تعمان مصول کر کے واپس لیا گیا حجرِ اسود پر آج تک کوئی سائنسی سٹڈی نہیں کی گئی اور اسے آج تک صرف دیکھا اور چھوا گیا ہے کئی تھیوریسٹ کے مطابق یہ پتھر آتش فشا سے نکلنے والا میگما کا سیاہ پتھر ہے جسے آپسیڈین کہا جاتا ہے ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ یہ کسی سٹون شہاب ساکب کا ٹکرا ہے اور قدیم عرب اور بدھ پرست عبادت کرتے تھے کچھ سائنسدان حجرِ اسود کی دو کلومیٹر کے فاصلے سے اس مٹی میں ایریڈیم کو پایا گیا جو کہ شہاب ساکب میں ہی پایا جاتا ہے اور یہ کافی مقدار میں اس میں موجود ہے 1974 میں یونیورسٹی آف ایرونک کے دو پرفیسر روبرٹ اور جون نے اس کی سٹڈی کی اور کہا کہ یہ کوئی شہاب ساکب نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مفوقول فطرت تاکتے ہیں یہ ایسا پتھر ہے جس پر کبھی کوئی سائنسی ریسرچ نہیں ہوئی اور کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ یہ پتھر کہاں سے آیا ہے حجرِ اسود کے بارے میں سائنسی ریسرچ کے یہ شہاب ساکب ہے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ یہ پتھر اس دنیا کا نہیں حدیثِ مبارکہ کے یہ الفاظ صد ثابت ہوتے ہیں کہ بیلا شعبہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے اور اس بات پر کوئی شک نہیں کہ جنت کا پتھر اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ یہ حجرِ اسود جنت سے اتارا گیا ہے اس لیے اس کے اندر مفوقول فطرت کی طاقتیں موجود ہیں کہ یہ گناہوں کو اپنے اندر موجود انرجی کی وجہ سے جذب کر لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے سیاہ ہو چکا ہے اس کی کوئی بھی واضح دلیل سامنے نہیں ملتی جو اس دعوے کو صحیح ماننے والے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجرِ اسود کو بوسہ دینے سے برکت ملتی ہے اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے اور اس لیے یہ نظریہ باطل ہے حجرِ اسود کو بوسہ دینے کا عمل اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ حجرِ اسود کے پاس تشریف لائے اور بوسہ دے کر فرمایا مجھے یہ علم ہے کہ تُو ایک پتھر ہے جو مجھے نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرِ اسود کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اب تک کیلئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ